السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے آپ سب کو میری پوری فیملی کی طرف سے انڈیپینڈنس ڈے مبارک ہو اور آج صبح کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور میرا ویلہ بہت چھوٹا ہے میری ویلوگ ہے آپ لوگوں نے پلیز فل واج کرنا ہے اور میری ویڈیو کو پلیز لائک ڈن بھی کر دیا کریں اور اگر کوئی نیو میری ویڈیو واج کر رہا ہے تو آپ لوگ چینل کو ضرور سبکرائب کیا کریں دیکھیں ہم لوگ اتنی محنت سے بھی لوگ بناتے ہیں تو آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ آپ پلیز ایک لائک ضرور کیا کریں تو یہ صبح صبح کا ٹائم تھا میں ناشتے میں آج بنا رہی تھی گوبی کے پراتھے جو رات کو گوبی بنائی تھی تو کافی ساری بچ گئی تھی میں نے کہا ایسے تو کوئی نہیں کھائے گا پراتھے سب کھائیں گے نا تو میں نے یہاں پراتھے بنائے تو اس طرح سے رات کا سالم زائع نہیں گیا بلکہ سب نے بہت شونگ سے کھائے نا تو آج کی آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہی ہوں میرے یوٹیوب چینل مونیٹائز کے بارے میں بہت سارے بہن بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سسٹر کیا ہوا نا آپ کے چینل کا کیا ہوا تو پیاری یوٹیوب فیملی میرا چینل ابھی وہیں رکا ہوا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پروگریس میں سٹیپ تھری رکا ہوا ہے پر میرے پاس ایمیل آ گئی تھی کل ایمیل آئی ہے نا یوٹیوب کی طرف سے تو میرے چینل کا یہ ایشو وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ وائس اور کرتی تھی آپ کی شکل ہم لوگوں نے مطلب نہیں ہے کیمرے کے سامنے آپ نے ہی آتی تھی تو اس لئے ہم میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے آپ پلیز ایک ویڈیو بنائیں اور ہمیں ہماری طرف بھیجیں اپنی فیس والی ویڈیو تو اس میں ویڈیو میں میں نے اپنا تعروف کروانا ہے اپنے چینل کا تعروف کروانا ہے اور میرے کتنے سبکرائبر ہیں اور میں کس ٹوپک پر ویلوگ بناتی ہوں یہ سب کچھ میں نے اس ویڈیو میں بتانا ہے کم از کم پانچ منٹ سے کم کہ میں نے وہ ویڈیو تیار کرنی ہے اور میں نے یوٹیوب ٹیم کو سنڈ کرنی ہے تو بس ابھی یہی ٹوپک شل رہا ہے پھر چودہ دن کا وہ مجھے ٹائم دیں گے کہ وہ میرے چینل کا کیا کرنا چاہ رہے ہیں آگے آپ لوگ میرے لئے بہت زیادہ دعائیں کرنا آج میں نے ویڈیو بنائی ہے پر ابھی تک میں نے ایمیل نہیں کی یوٹیوب کو تو انشاءاللہ رات تک یا کل میں بھیج دوں گی ویڈیو جو میں نے تیار کی ہے اور آپ لوگ میرے لئے بہت زیادہ دعائیں کرنا چلیں واپس آتے اپنے ٹوپک پہ تو یہ بچوں کے جو میں کپڑے لے کر آئی تھی بچے صبح صبح ہی اڑ گئے تھے جیسے عید کا دن ہو تو ناشتہ کرنے کے بعد تو رٹ لگا دی بچوں نے ممہ جلدی سے ہمارے کپڑے آپ چینج کروائیں اور ہمیں اپنے کپڑے پہنائیں جنیول آئیں ہیں انڈیپینڈنس ڈے کے لئے تو میں نے پھر سارے بچوں کو جلدے جلدے تیار کیا یہ دیکھیں ختیجہ بہت زیادہ خوش تھی اچھا میں آپ کو ایک اچھی سی بات بتا دوں میں نے نا یہ چپس آپ کا ایک نا وہ سنا تھا شورٹ ویڈیو تو مجھے بہت اچھے لگی تو میں آئیشہ کو بتا رہی تھی میں ان کا آئیشہ وہ چپس آپ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ پانچ سو کا باجہ خریدے تو اس سے بہتر ہے ہم سو رپے کا ایک گملہ خرید لیں ایک پودہ خرید لیں اور اسے ہم اپنے گھر میں یہ کہیں بھی لگا دیں وہ ہمارے پاکستان کو ہرہ بھرہ کرے گا تو اگر ہم باجہ خریدتے ہیں اس سے کیا ہوگا لوگوں کا سکون برباد ہوگا اتنے شور سے اتنا کرنے سے ہنگامہ کرنے سے اس سے اچھا ہم کوئی پودہ لگا لیں وہ پیسے وہیں خرچ کر لیں یہ بات میں نے آئیشہ کو بتائی آپ یقین جانے آئیشہ کے پاپا آئیشہ کو جب بزار لے کر گئے تو آئیشہ نے چھنڈی ہے وہ خیرہ سب کچھ لیں اس کے پاپا نے سکھا کہ آئیشہ سب بچے باجہ لے رہے ہیں آپ بھی لے لو باجہ تو پاپا کو کہتے ہیں نہیں پاپا میں باجہ نہیں لوں گی اس باجے اچھا پاپا باجے کی قیمت کتنے کی ہے پاپا نے کہا چھوٹا تین سو کا ہے بڑا پان سو کا ہے تو اس نے کہا پاپا ٹھیک ہے نا پان سو ڈن آپ کے میرے پاس ہو گئے ہیں آپ مجھے یہ پان سو کا نا گملہ لائے دینا ہم اپنی چھت پر رکھیں گے نا تو اس کا پاپا بہت زیادہ حیران ہوا نا تو پاپا کو کہنے لگے پاپا یہ ہم پیسے کیوں زائع کریں نا تو مجھے آپ پان سو کا گملہ لائے دینا تو اس کا پاپا گھر آیا مجھے بتایا تمہیں مجھے اتنی ہسی بھی آئی خوشی بھی آئی کہ اچھی بات ہے ابھی اس سے سمجھدار ہو گئے میری بیٹی اور اس نے بالکل بھی مجھے تاگ نہیں کیا کہ ماما ہمیں مجھے بھی باچہ لا دو یا ایسی کوئی چیز لا دو تو جھنڈیاں آئے تھے بچے یہ دیکھیں جھنڈیاں لگا رہے ہیں بہت خوشی خوشی سے دونوں بہنیں مل کر اور آپ لوگوں کے لئے بھی یہی میسیج ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ابھی سے سکھائیں کہ آتش بازی کرنا اور اس طرح سے فضول خرچ کرنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے نا تو اس سے اچھا ہے ہم یہی کسی ضرورت مند کو پیسے دے دیں یا وہ بھی نہیں کر سکتے ہم اپنے ملک کے ہرہ بھرہ کرنے کے لئے ہم پودے وہ ہرہ لگا دیں کہیں کوئی درخت لگا دیں کوئی پودہ لے کر رکھ دیں تو یہ اس کا فائدہ ہے اچھا اللہ حافظ یوٹو فیملی دعاوں میں یاد رکھنا یہ ہے بڑا میرا دو بچے تک کا ویلوگ انشاءاللہ باقی جو شام کو جو کچھ ہوگا جو پکائیں گے کھائیں گے آپ کے ساتھ کل کے ویلوگ میں شیئر کروں گی اللہ حافظ یوٹو فیملی دعاوں میں یاد رکھنا اور پلیز آپ لوگ کمٹس کر کے بتانا کہ میرا ویلوگ کیسا لگا اور ویڈیو کو فل واج کیا کریں اور میرے چینل کو نیو کوئی دیکھ رہا ہے تو سبکرائب کر دیں لائک ڈن کر دیں اللہ حافظ